بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ایک امت ہے اس لیے چاند دنیا کے کسی بھی حصے میں نظر آیا اور اس کی شریح شہادت بھی ہو عید مسلمانوں کو اسی دن منانا ضروری ہے ان لوگوں نے ایک شخص کو خلیفہ بھی مان رکھا ہے اس کے بارے میں شریح حکم کیا ہے لیکن شریعت میں دونوں طرح کی گنجائش موجود ہیں شریعت میں یہ ایک مسئلہ ہے فقہ میں اس کو کہا جاتا ہے اختلاف مطالع کہ مطلع جہاں سے چاند طلوع ہوتا ہے اس کا اختلاف شریعت میں معتبر ہے یا نہیں بعض فقہہ اس کو معتبر مانتے ہیں بعض فقہہ معتبر نہیں مانتے مقصد اس کے کہنے کا یہ ہے کہ بعض فقہہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کے کسی ایک حصے میں چاند نظر آ جائے تو پوری دنیا کے لوگ اس پر روزہ بھی کر سکتے ہیں عید بھی کر سکتے ہیں بعض فقہہ کہتے ہیں کہ نہیں ہر ملک کا یا جہاں جہاں سلطنت تبدیل ہو رہی ہے وہاں کا مطلع الگ ہے جب مطلع الگ ہے تو ان کی رؤیت الگ ہوگی دوسرے ملک کی رؤیت الگ ہوگی تیسرے ملک کی رؤیت الگ ہوگی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی دن عید منائی جائے اور پوری دنیا میں ایک ہی دن روزہ رکھا جائے لیکن ظاہر ہے یہ اسی وقت ممکن ہے جب ساری دنیا کے ممالک اس بات پر اتفاق کر لیں کہ کہاں کا روزہ محتبر ہوگا کہاں کا چاند محتبر ہوگا اور ظاہر ہے یہ ناممکن ہے ہر ملک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے ہندوستان کی اپنی پالیسی ہے امریکہ کی اپنی ہے پاکستان کی اپنی ہے اور سعودی عرب کی اپنی ہے اب اگر آپ امریکہ کو یہ کہو گے کہ آپ نے سعودی عرب کے ساتھ عید کرنی ہے یا ہندوستان کو آپ کہو گے سعودی عرب ظاہر ہے یہ نہیں ہو سکتا آج کل جو جمہوریت کا جو نظام ہے اور جو نظام حکومت ہمارے ہاتھ چل رہے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ساری دنیا کو ایک چاند پہ ایک چاند پہ یا ایک روزے پہ یا ایک عید پہ جمع کر لیں ہاں ایک ملک میں ایک ہونی چاہیے جیسے پاکستان ہے تو یہاں ایک رویت کہیں ہو گئی تو وہ پورے پاکستان کے لئے موتبر ہے ہندوستان ہے وہاں کسی ایک جگہ رویت ہو گئی وہ پورے ہندوستان کے لئے موتبر ہے اور پھر اس میں بھی جو اعتبار ہوتا ہے شریعت نے جو اعتبار کیا وہ اس کا کیا ہے کہ جو قاضی ہے قاضی جو ہوتا ہے جو جج ہوتا ہے یا جس کو حکومت نے اتھارٹی دی ہوتی ہے کہ آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ چاند نظر آیا یا نہیں اس کی بات کا اعتبار ہوتا ہے ہر آدمی کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا کہ کوئی بھی کھڑا ہو کے کہہ دے اگر کسی آدمی کو خود چاند نظر آیا ہے عید کا اور اس نے گواہی بھی دی لیکن قاضی نے اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ آدمی عید کریں لیکن مسلمانوں پر اس کی وجہ سے عید کرنا ضروری نہیں ہے مسلمانوں پر عید اس وقت کرنا ضروری ہوگی جب قاضی فیصلہ دے دے گا اور پاکستان میں جو قاضی کی حیثیت حاصل ہے وہ رویت حلال کمیٹی کو حاصل ہے جو بھی اس کا چیرمین ہوگا اس کی بات کا اعتبار ہوگا شرعن اس لئے کہ یہ حکومت نے ان کو یہ اتھارٹی دیئے کہ بھئی آپ دیکھیں یہ شہادت یہ گواہی قبول ہونے کے قابل ہے یا نہیں اگر قبول ہونے کے قابل ہے آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے آپ فیصلہ دے دیں حدیث میں آتا ہے تمہارا روزہ اس دن ہے جب تم سارے روزہ رکھو عید اس دن ہے جب سارے عید منائیں تو ظاہر عید سارے اسی دن مناتے ہیں جب قاضی فیصلہ کر لے ہمارے ہاں وہ قاضی کی حیثیت رویت حلال کمیٹی کو حاصل ہے تو ان کی بات کا اعتبار ہوگا